میں عصد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں ہنڈیٹ پرسنٹ ان سے ڈیسیگری کرتا ہوں ان کی پولیٹک سے پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈیسیگری کرتا ہوں چونکہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کی بات ہے اپنا ڈیس اگریمنٹ شو کرتا ہوں اسی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے مجھے بالکل امید نہیں تھی وہ پاکستان گئے تھے پرانی بات ہو گئی ہے کچھ سال پرانی بات ہو گئی اور وہاں انہوں نے ان سے اسی طرح کا سوال کیا گیا تھا جہاں ان کو جیسے آپ نے اس سے سوال کیا انڈیا میں مسلمانوں کی کیا سیچویشن ہے فلائے فلائے اسی طرح کا ان سے کچھ سوال کیا گیا تھا ایسا دو ٹو بلنٹ جواب دیا تھا انہوں نے ڈیکوٹ کیے جانے کے قابل ہے تو ساری چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے گا جہاں تک ان کے بھائی کا یہ تھا کہ پندرہ منٹ کے لیے ہٹا دو تو یہ بانٹنے والے لوگ ہیں اس پر تو ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیتا ہے سزا ہونی چاہیتی ہوں وہی کہتا ہوں اگین پھر اسی جگہ پہ آ جاؤں گا بلکل یہ بھڑکا ہوا بات ہے نفرت ہی بات ہے اور اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لیکن زیادہ انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے وہ خوش ہوتی ہے وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتا ہے پندرہ منٹ پولیس اٹھا لوگ ایسا ہے اسی طرح کی بہت ساری بات بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑی تو پاگل لوگوں کا تو مجمع پبلک میں پاگل لوگ تو ہوئی جاتے ہیں لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے چند ہزار یا چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے تالیوں کو دیکھ کر کے سیٹیاں سن کر کے ان کی خوشی کو دیکھ کر تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے وہ یوپی میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لئے کتنا پرسنٹ ووٹ ملے تھا نہیں ملے نا وٹ تو نہیں گیا لوگوں میں لوگوں نے اپنا نیتہ نہیں مانتے ہیں میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ موقع ملاوا ہے ان کو بولنے کا اور بولی کا بول کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤں میں اتنے زور شور کے ساتھ حیدرباد کے علاوہ کہیں وٹ دلوا سکے اسے تو ہم تو بہت پہلے سن سے کہہ رہے ہیں بھئی آپ وہیں رہی ہیں مانتے نہیں سنتے نہیں اس پر نہیں پر وہ ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں کہ ایک اور مسجد شہید نامناسب بیان ہوتے ہیں بلکل نامناسب انبیرابل ہوتے ہیں انبیرابل بلکل انبیرابل ہوتے ہیں کئی سارے بیان کئی سارے بیان آپ کہیں گے مسلمانوں کو ویسیز آپ کے بیانوں کو تھوڑا سائیڈ میں کر دینا چاہیے بچ کے رہنا چاہیے ہاں ہاں تو ہم کہتے ہیں کئی باتیں بہت اچھی بھی کرتے ہیں اور جو اچھی باتیں اس کو اچھا کہا جانا چاہیے اس کو بھی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں ون سائیڈیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں اور کئی باتیں بہت بہت ہی نامناسب ہوتی ہیں جو نامناسب ہو نامناسب اس کو کیسے مناسب کہا جا سکتا ہے کبھی نہیں کہا جا سکتا آپ نے ذر کہا کہ عصد الدین ویسی کی پولٹیکس یا ان کی جو سوچ ہے وہ مسلمان پسند نہیں کر رہا اس لئے ان کو چناو میں جیت نہیں مل رہی ہے میں دوسری بات کہہ رہا ہوں اس کو دوسری طرح سے میں نے کہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر سب مسجد آپ نے کہا نا کہ لوگ خوش ہوتے ہیں مسلمان سب جب وہ یہ بات کہتا ہے پندرہ منٹ کے لئے ہٹا دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندو جو ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے تو رضاکاروں نے یہی سب تو کیا تھا ہیدر آباد کا وہ پرانا قصہ ہے تو یہ تو مسلمانوں وہ ہندووں کے خلاف نہیں بولنا ہے ہم یہ کہہ دیں مسلمانوں کے خلاف ہے یہ بات مسلمان اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا مسلمان نے تو وہ کسی فوج کی وجہ سے نہیں کیا ہے اپنے ہندو بھائیوں کی وجہ سے کیا ہے ان کے ساتھ رہنے کے لئے کیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کا برائی میں ہماری برائی ہے آپ کی اچھائی میں ہماری اچھائی ہے یہ ملک ہم 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 ہمارا ہے ہم کہتے تو ہمارے کا مطلب یہ نہیں ہے مسلمانوں کا ملک ہے یہ ہمارا اور آپ کا یعنی جوائنٹ جوائنٹ اسٹ ہے ہماری یہ اسٹ ہے ہمارے پاس جو ہمارے مالک نے پربو نے عیشور نے خدا نے اللہ نے دیا اس کو پروٹیکٹ کرنا ترقی دینا آگے بڑھانا ہماری آپ کی ساجہ ذمہ داری ہے